نبوت ایک راستہ ہے ایک کھڑکی ہے جو اللہ اپنے اور اس انسان کے درمیان کھولتا ہے جس کو نبی بنانا چاہتا ہے ایک راستہ تاکہ آپ کے سمجھانے کے لیے نبوت ایک راستہ ہے اور وہ راستہ نبی پہ کھولا جاتا ہے اور یہ راستہ رہتا ہے اللہ اور نبی کے درمیان اللہ اور نبوت وہ راستہ جس سے اللہ اور نبی کے درمیان رشتہ قائم ہو جائے تعلق قائم ہو جائے اور اس کو کیا کہتے ہیں نبوت اور جس کے درمیان یہ رشتہ قائم ہو تعلق قائم ہو اس کو کیا کہتے ہیں نبی یعنی نبوت اللہ اور جس کو نبی بنایا جا رہا ہے اس کے درمیان ایک تعلق ایک رشتہ ایک شارعہ جو قائم ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے نبوت نبوت راستہ نبی جس کو وہ راستہ بتایا جائے کہ یہ راستہ میری طرف آ رہا ہے اب نبوت راستہ ہے اور نبی وہ راستہ جس پہ کھولا گیا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ نبی جب تک نبی رہتا ہے وہ اللہ سے لے تو رہا ہوتا ہے فیضان مگر کسی کو دے نہیں رہا ہوتا جب تک وہ نبی ہے تو کسی کو دے نہیں رہا ہوتا چونکہ نبی اللہ سے لے تو رہا ہے مگر دینے کا مکلف نہیں ہے سنیے جب اللہ چاہتا ہے کہ جو کچھ میں اپنے اس بندے کو دے رہا ہوں یہ آگے بھی بانٹے تو اس کو رسول بنایا جاتا ہے اس کو کیا بنایا جاتا ہے رسول بنایا جاتا ہے یعنی نبی نبوت کے راستے سے کائناتِ حست و بودھ کی ہر شے اپنے رب سے لیتا ہے اور رسالت کے راستے سے امت کو ہر وہ شے عطا کرتا ہے جو رب دیتا ہے اب ذرا توجہ دیجئے بڑی صاف سادھا بات ہو گئی نبی اللہ سے لینے کے لیے نبوت ہے اور مخلوق کو دینے کے لیے رسالت ہے وہ نبی ہی نہیں ہوتا جو اللہ سے لینے سکے اور وہ رسول ہی نہیں ہوتا جو اپنی امت کو کچھ دینا سکے اب آپ سمجھ گئے وہ نبی ہی نہیں جو اللہ سے لینے سکے اور وہ رسول ہی نہیں جو امت کو کچھ نبوت کے راستے سے اللہ سے لیا جاتا ہے اور رسالت کے راستے سے امت کو اور مخلوق کو اب مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا واللہ ہو یوتی وانا قاسم حضور نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے واللہ ہو یوتی نبوت کے راستے سے وہ لے رہے تھے واللہ ہو یوتی اللہ مجھے دے رہا ہے یہ راہ نبوت سے ہے وانا قاسم اور میں اپنی امت کو بانٹ رہا ہوں یہ رسالت کے راستے سے ہے واللہ ہو یوتی وانا قاسم اللہ دے رہا ہے اور میں تقسیم کر رہا ہوں جی؟ اللہ کیا دے رہا ہے اور میں کیا تقسیم کر رہا ہوں نہ اس کے دینے کی کوئی حد ہے نہ اس کے تقسیم کرنے کی کوئی حد ہے نہ اس کی عطا محدود ہے نہ اس کی عطا محدود ہے نہ اللہ کی عطا محدود ہے نہ اس کے محبوب کی عطا محدود ہے اس کی عطا بھی لا محدود ہے اور اس کے حبیب کی عطا بھی لا محدود ہے وہ بھی دے رہا ہے اور یہ بھی دے رہے ہیں فرق یہ ہے کہ واللہ یوتی وہ مجھے دیتا ہے اور میں تمہیں دیتا ہوں وہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں آپ کو دیتا ہوں اب ذرا توجہ دیجئے آپ نبوت کو سمجھ گئے کہ نبوت کیا ہے رسالت کو بھی سمجھ گئے کہ رسالت کیا ہے نبوت اللہ سے لیتا ہے نبی اور مخلوق کو دینے کے لیے اس کو کیا بنایا جاتا ہے رسول اب توجہ دیجئے نبی ہوئے کتنے ایک لاکھ چوبیس ہزار یا اس سے کچھ کم ہو پیش ان میں سے رسول ہوئے کتنے تین سو تیرہ نبی کتنے ایک لاکھ یا اس سے کم ہو پیش رسول کتنے اس میں سے بنائے تین سو تیرہ یہ بات یاد رکھئے کہ جو رسول ہے وہ نبی بھی ہے جو رسول ہے وہ نبی بھی ہے اور یہ ضروری نہیں کہ جو نبی ہو وہ رسول بھی ہو خاص متلقی توجہ دیجئے یہ ضروری نہیں کہ جو نبی ہو وہ رسول بھی ہو اس میں نسبت ہے عموم خصوص متلقی توجہ دیجئے اب جب آپ کو یہ بات سمجھ آگئی اس لیے سادھا زبان میں بات کر رہا ہوں کہ آپ جو ذہن میں لیں وہ اتنا یاد رکھیں کہ آپ آپ کے دل اور دماغ میں وہ علم اور وہ تازگی بھر جائے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ نبی کہتے کسے ہیں اور رسول کہتے کسے ہیں اب ذرا نبی رسول نبوت اللہ سے لینا ہے رسالت مخلوق میں دینا ہے اب آئیے نبوت اور رسالت دو باتیں آپ کے ذہن میں آگئی ہیں بیٹھ گئی ہیں اب آئیے میں آپ کے آگے اس سے بات کو بڑھاتا ہوں نبی لینے والا اور رسول نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار اور ان میں سے رسول کتنے تین سو تیرہ توجہ دیجئے نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار کتنوں میں سے منتخب کیا جی کھربہ مخلوق میں سے کھربہ مخلوق میں سے پوری انسانیت میں سے جو چوٹی کے دماغ رکھنے والے لوگ تھے جو چوٹی کا فہم رکھنے والے لوگ تھے جو چوٹی کا علم رکھنے والے لوگ تھے جن جیسا نہ علم کسی کے پاس تھا جن جیسا نہ فہم کسی کے پاس تھا جن جیسی نہ بصیرت کسی کے پاس تھی جن جیسا نہ حسن کسی کے پاس تھا کوئی بھی چیز کسی دوسرے سے نہیں ملتی تھی اللہ نے کھربوں میں سے چوٹی کے انسان تلاش کیے جن کے اور اپنے درمیان نبوت کا دروازہ کھولنا تھا تو اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار یا چالیس ہزار نکالے معلوم کیا ہوا کھربوں میں سے ان ایک لاکھ چوبیس ہزار یا چالیس ہزار جیسا کوئی بھی نہیں تھا جیسے وہ تھے ویسا کوئی بھی نہیں تھا اب پروردگار کا ارادہ ہوا میں اس میں سے بھی بڑیہ نکالوں میں اس میں سے بھی بلند نکالوں ان ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں سے پروردگار نے تین سو تیرہ کو رسول بنایا کیا بنایا تین سو تیرہ کو رسول وہ تھے جو دے بھی سکتے تھے نبی وہ تھے جو لے سکتے تھے دینے پہ معمور نہیں تھے دینے کا عمر نہیں تھا اور وہ لے سکتے اب توجہ دیجئے آپ پروردگاری عالم نے چاہا جس طرح میں نے چوٹی کے عربوں میں سے ایک لاکھ چوبیس ہزار نکالے اسی طرح ان میں سے بھی میں چوٹی کے نکالوں تو تین سو تیرہ رسول بنائے قرآن اور حدیث کو پڑھئے مجھل سل میں آپ کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کر رہا ہوں تاکہ یاد ہوا ارشاد فرمایا کہ تین سو تیرہ اس میں سے نکالے جو پشلوں میں سب سے آلہ تھے عربوں میں گھربوں میں ایک لاکھ چوبیس ہزار سب سے آلہ تھے ان جیسا پشلوں میں کوئی بھی نہیں تھا پھر ان میں سے چوٹی کے نکالے تو تین سو تیرہ نکالے جن جیسا ان نبوت میں نبوت میں سب برابر ہیں مگر رسالت کے لیے اس منصب کے لیے ان پشلوں میں بھی ان جیسا کوئی نہیں تھا نبوت کے وصف میں سب برابر ہیں مگر تلکر رسول فضل اللہ بات یہ رسول ہیں ان میں سے بحثیت رسول ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھے من ہم من قلم اللہ